ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا آن لائن اسٹیڈی گرو جی چینل میں آج میں آپ کو پٹی ست کے سوالوں کی ساری ٹرک ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں گا تو دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پٹی ست کے سوالوں میں کسی بھی پرکار کی کوئی مسئلہ نہیں جائے گی یہ میری گارنٹی ہے تو دوستوں اس پٹی ست کے میں نے یہاں پر چھے یا ساٹھ ٹائب کے پرسنوں کو دیکھا ہے اور ان کی سارے پرسنوں کی ٹرک نکال کر رکھی ہے تو دوستوں پہلا ٹائب جو ہے یہاں پر دیکھئے کسی راتی کو کرمسا ایکس پٹی ست پھر وائی پٹی ست بڑھائے جاتا ہے تو کل بڑھتری دوستوں کسی راتی ہے مان کے چلی کوئی راتی اس کو پہلے ایکس پٹی ست بڑھایا پھر وائی پٹی ست بڑھایا تو کل بڑھو تری کتنی ہوتی ہے اس کا فارمولا یہ ہے x پلس y پلس x y اپن 100 پر تیزت ہوگی ایک پرسن کے جاری اس کو سمجھتے ہیں کسی وسطو کے ممول لکو پہلے 20 پر تیزت پھر 10 پر تیزت بڑھا جاتا ہے تو کل بڑھو تری کیا ہوگی تو دوستوں 20 پہلے 20 پھر 10 بٹے 100 یہ اس کو حل کر دیں گے اگر تیز پلس اگر دو سو بٹے سو سنسوسن کر گئے ہیں 32 پہ تیزت اس کی بڑھوتری ہوگی دوستوں دیکھا آپ نے کتنا آسانی سے اس سوال کو کر لیا گیا کیولی اس فارمولے میں میں نے یہ 20 اور 10 پہ تیزت کے معنیوں کو رکھا اور سوال حل ہو گیا اس ٹیپ سے دوستوں آپ اگر کمی کی جاتی ہے تو یہاں پر پلس کی جائے گا مائنس کر دیں گے اگر کسی وستوں میں مانکہ چلی اسی سوال کو کر کے دیکھتے ہیں اگر کسی وستوں کے مور میں پہلے 20 پتیسٹ کی کمی پھر 10 پتیسٹ کی کمی جائے تو کل کمی کتنی ہوگی تو یہاں پر پلس کی جگہ مائنس کر دیں گے یا ابھی پلس کی جگہ مائنس کر دیں گے اور اس کو حل کر دیں گے اب دوستوں دوسرے ٹائپ کا پرسن دیکھتے ہیں جب کسی راسی کو ایکس پتیسٹ بڑھائے جائے پھر ایکس پتیسٹ گھٹا دیے جائے تو پرابت راسی آرمبک راسی سے ایکس سکوئر اپون ہنڈرڈ پتیسٹ کم ہوگی تو دوستوں پہلے کسی راسی کو ایکس پتیسٹ بڑھائے جا رہا ہے سامان بڑھائے جا رہا ہے اور پھر اسے سامان یہاں پر دوستوں پہلے میں نے جو بتایا تھا وہ تھا ایکس اور وائے یعنی یہ ایکس اور وائے الگ الگ ڈیجٹ تھے پر انتو یہاں پر دوستوں پہلے ایکس پتیسٹ بڑھائے جا رہا ہے اور پھر ایکس پتیسٹ گھٹائے جا رہا ہے یعنی سامان نے چیزیں کی جا رہی ہیں ایک سی چیز کی جا رہی ہیں تو راسی میں ایکس سکوار اپون ہنڈرڈ پتیسٹ کی کمی ہوگی اس کو حل کر کے اس کو ایک سوال کے جاری ہو سمجھتے ہیں جب ایک کمپنی سکوٹر کی قیمت کو تیس پتیسٹ گھٹا دیتی ہے تو بکری تیس پتیسٹ بڑھ جاتی ہے کل بکری پر سدھ پرواہو گیاد کیجئے تو تیس کا ہم ورگ کر دیں گے اپون ہنڈرڈ اس کو حل کر دیں گے تیم ترکہ نو پتیسٹ بکری پر پرواہو پڑے گا سدھ پرواہو جو ہوگا وہ نو پتیسٹ آپ کا بکری پر پرواہو پڑے گا دوستوں آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اسی پرکار دوسرے پرسنوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں مان کے چلیے کسی یعنی پہلے کوئی ایک سپتیسٹ کسی چیز کو بڑھا رہا ہے پھر گھٹا آ رہا ہے اسی چیز کو ایک سپتیسٹ تو آپ اس پرکار کے پرسنوں کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آئے ہوپ دوستوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب اگلے پرسن کی طرف باتیں ہیں یہ ٹائپ 3 ہے اگر کسی وستو کے مول میں ایک سپتیسٹ کی وردی ہو تو خرچ میں وانچت پتیسٹ کی کمی تاکہ کھرچ کا فیہ آپ پر وردت رہے دوستوں اس ٹائپ کے کوشن آئی ایم پی ہوتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پرچھاؤں میں آتے ہی ہیں تو دوستوں ایک پرسن دیکھتے ہیں چینی کے مول میں بیس پتیسٹ کی وردی ہونے پر خرچ میں کتنے پتیسٹ کی کٹوٹی کی جائے کہ چینی پر ہونے والا وائے آپ پریورتت رہے دوستوں اس پرکار کا کوشن پرچھا میں ہنڈرڈ پرسنٹ پوچھا جاتا ہے تو دوستوں کچھ نہیں یہاں پر اس فارمولے میں ہم مان کو رکھ دیں گے بیس ہنڈرڈ پلس بیس ٹو سو اس کو حل کر دیں گے ایک سو بیس گونے سو ایک سن سے ایک سن کار دیں گے اس کا انصر آ جائے گا اپنا سولہ سہی دو بٹے تین پٹیسٹ کی کمی کی جائے گی تو چینی کے وے میں کسی بھی پرکار کا اپریورتت رہے گا کسی بھی پرکار کا بدلاؤں نہیں لانا پڑے گا دوستوں ایسی پرکار سے پردی ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے تو یہاں پر پلس کی جگہ آپ مائنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ سوطر x upon x 100 plus x into 100 یہ دوستوں اس کا فارمولا ہوتا ہے ٹرک ہوتی اس کی اس سوطر سے آپ اس پرکار کے کوششن آسانی سے کر سکتے ہیں جب کوئی آدمی ایک مد میں ایک مد کے خرچ کے بعد سیس آئے کا کچھ پتی ساتھ دوسرے مد میں تتہ تیسرے مد میں خرچ کرتا ہے تو آئے اس کو گیاد کرنی ہے تو دوستوں آپ نے اس پرکار کا پرسنہ دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی ہے اپنا تیس پتی ساتھ اس میں خرچ کرتا ہے چاریس پتی ساتھ اس میں خرچ کرتا ہے اس کے بعد اس کی بچت اتنی ہوتی ہے تو اس کو سی کو لے آئے گیاد کرنے کے سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس کی ٹرک یہ ہوتی ہے ہنڈر ہم ہنڈر 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 چلی دوستوں اب اس کو ایک پرشن کے جاری ہم سمجھیں تو دوستوں اس ٹائپ کے پرشنوں کو ہمیں ایک ادھارن کے جاری اور سمجھتے ہیں یہاں پر پرشنیں ہیں رمیس اپنی آئے کا پندرہ پتی ساتھ سوال دی جمع یوزنا میں جمع کرتا ہے تتہ سیس تیس پتی ساتھ کرانہ پر خرچ کرتا ہے یعنی اس کے پاس تیس سو اسی روپے بستے ہیں تو اس کی آئے کتنی ہے تو دوستوں آئے کا فارمولا جیسا آپ کے سامنے دکھا رہا ہے یہ بچت ہے یہ ون اور ٹو دو پائٹ کر کے خرچ ہے جس کو ہم فارمولے میں رکھ دیتے ہیں اس کی آئے ہوگی بچت کتنی ہے تیس اسی پہلا خرچ کتنا کر رہا ہے وہ پندرہ پتی ساتھ دوسرا خرچ کتنا ہے اس کا تیس پہ تیس اس کو آپ حل کریں گے تو ہمیں چار ہزار روپے پرابت ہوں گے دوستوں اس کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں کوئی کٹھن کام نہیں ہے اس کو حل کرنا یہاں اس کو کٹ دیجئے گا تو دوستوں آپ کو اس ٹائپ کے سمجھ میں آیا ہوں گے کہ کوئی وقتی ہے وہ اپنا پندرپتی اس میں خرچ کر رہا ہے اس کا پندرپتی ساتھ اس میں خرچ کر رہا ہے تو اس ٹائپ کے پرسنوں کو آپ کو اس ستر سے حل کرنے ہیں اب اگلے ٹائپ کو پرسنے دیکھتے ہیں اسی وستوں کے مول میں ایکس پتی ست کی کمی ہونے پر کوئی آدمی وائر روپے میں زیٹ کلو گرام ادھک وستوں خریدتا ہے تو وستوں کا پرتی کلو گھٹا ہوا مول گیاد کرنا ہے اس کو پرسنے کے جدیے اور اچھے سامجھ پائیں گے یہاں پر پہلے سوتر دیکھ دیکھ لیے اس کی ٹریک ہے ایکس اپون ہنڈرڈ اینٹو وائر اپون زیٹ ایکس بٹے ہنڈرڈ گھوڑا وائر اپون زیٹ پرسنے دیکھتے ہیں چاول کے مول میں 20 پتی ست کی کمی ہونے پر کوئی آدمی ستی تر روپے میں 3.5 کلو گرام چاول اتھک خرید سکتا چاول کا گھٹا ہوا مول ہمیں گیاد کرنا ہے تو سب سے پہلے 20 اپون 100 انٹو ست اپون 3.5 اس کو خل کر لیں چی دس سن ہٹھ کہ یہاں پر کونے دس ہو جائے گا پانچ ہونے دس یہ ہو جائے گا اس کان سک مول آج 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 دوست آئے ہو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو اب اگلے ٹائز کے پر سمجھ لیت ہوں دوست اگلہ ٹائپ کا پریشن ہے جدی کسی پریقشہ میں اتین ہونے کے لیے x تی ست ہوں اور پریقشہ تھی y انک پرابط کرتا ہے لیکن z انک سے انتین ہو جاتا ہے تو پریقشہ میں ادھکتہ مانگ اس پر کار کے پوزشن دوست ویری آئی ای ای پی سمجھتے ہیں روی اتین ہونے کے لیے 35 پی ست انک کی آف سکتا تھی اس نے 140 انک پرابط کیے اور وہ سات انک سے انترین ہو گیا پریقشہ میں ادھکتہ انک کتنے تھے تو دوست یہاں پر سب سے پہلے ہم 140 اور سات کو جوڑ دیں گے بٹے میں 35 کر دیں گے انٹو ہنڈرڈ کر دیں گے تو دوست اس کا انصر بہت ہی آسان ہے 147 ہو جائے گا بٹے 35 انٹو ہنڈرڈ اس کو کارٹ پیٹ دیں گے تو یہ آ جائے گا 420 ہے کی نہیں دوست بہت ہی آسان ٹرک اوپر یہ دونوں انکھ ہیں ان دونوں کو جوڑ دیجئے اور بٹے میں پرٹیسط کا بھاگ دے کے سوکھا گونا کر دیجئے اسی ٹائپ سے دوست آخری ٹائپ ہے اس پرٹیسط کا یدی کسی سہر کی جنسک ہے اور آر پرٹیسط کی واسق دی سے وردی یا کمی ہو رہی ہے تو ٹی واس واس جنسک ہے دس آدھر کی جگہ آر اور ہنڈریڈ اور ٹی یہ آپ اس ٹائپ کے پرشن کو چکر بیاج چکر بیاج کے سوطر سے حل کر سکتے ہیں بس مولدھن کی جگہ اس کی مولدھن کی جگہ اس کی ورطمان جنسک کیا رکھ دیجئے مولدھن کی جگہ ورطمان جنسک کیا کہلائے گی آئے ہو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنی بات دوستو دوستو